اسلام علیکم پیارے دوستو کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ خیرے سے ہیں میرا نام شرجی لوان آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو اس ویڈیو کے اندر میں مولانا فضل الرحمان کی اسریلی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو ہم نے اسوائیل نامنظور کے نام سے نکالی اور وہ نکالی بھی کراچی شہر کے اندر مولانا فضل الرحمان کے بارے میں میرے خیال میں ہم سارے ہی جانتے ہیں کہ نہ تو یہ مولانا ہے نہ یہ کہیں سے اللہ کا فضل ہیں اور نہ یہ رحمان ہے کیونکہ بڑا ظالم انسان ہے یہ وہ شخص ہے جو پیسے کے لیے دین کو بہت آرام سے بیج دیا کرتا ہے فتوے لگانا اس کا شاید فیبرٹ مشگلہ یہ وہی شخص ہے جس نے بینظیر کے اوپر فتوہ دیا تھا کہ عورت کی حکم رانی اسلام میں جائز نہیں اور جب بینظیر نے اس کو ڈیزل کے پرمیٹ دیئے تو یہ اس تصویر کے اندر موجود ہے جو تقریبا ہم سب نہیں دیکھی ہے جہاں بینظیر اور ان کی والدہ صوفے کے اوپر بیٹھیں ہی ہیں اور مولانا فتو رحمان جو ہے یہ زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے ان کے قدموں کے اوپر جہرے بات ہے پیسے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں عمران خان صاحب سے آپ کو لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے مگر یہ بالکل ایک کلیر بات ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کلیر سٹینس لیا ہے کہ جناب میں اسرائیل کو تسلیم کبھی بھی نہیں کروں گا اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے وہ پسند نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے اللہ کو کیا مو دکھاؤں گا جب بات یہاں پہ آ جائے تو بات ختم ہو جاتی ہے لیکن ظاہری سی بات ہے پی ڈی ایم کے کچھ عرصے سے جو ناکام جلسے یا جلسیاں جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے فضل الرحمان کو کچھ نہ کچھ ایسا چاہیے کہ وہ دوبارہ نظروں میں اور خبروں میں آ سکے اور اپنی سٹریٹ پاور کا مظاہرہ کر سکے تو فضل الرحمان نے کیا کیا کہ ایک اسرائیل اللہ منظور لیلی نکال دی کیونکہ پاکستان میں رہنے والا ہر شخص ہر شخص فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہے اور اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہیں اور جب آپ کشمیر یا فلسطین کی بات کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک آگ بھڑک اٹھتی ہے کیونکہ کوئلے تو آلڈی ہیں دہک تو رہے ہیں کوئی بھڑک جاتا ہے جب کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ اگر فلسطین کے حوالے سے کوئی بات کی جائے یا اسرائیل کے حوالے سے کوئی بات کی جائے تو پیارے دوستو فضل الرحمان صاحب نے جو یہ کام کیا اس کام میں خیر یہ بری طرح ناکام تو رہے کیونکہ نہ تو ان کی جلسی میں کوئی لوگ آئے لوگ اسرائیل سے نفرت کریں اور انڈیا سے نفرت کریں یہ بالکل ایک الگ معاملہ ہے لیکن لوگ اب فضل الرحمان کی باتوں کے جھانسے میں آنے والے ہیں نہیں اس شخص نے جس طرح کئی عرصے تک کشمیر کامیٹی کی چیئرمن شپ سمالی پورے آیاشی کی مزے لوٹے اور جب کشمیر کو پر کوئی بات کرتا تھا تو وہ کہتا ہے کہ میں انڈیا میں حملہ کر دوں اور اس طرح کی بکواس تو میرے پیارے دوستو اس فتنے کو پہچانیے اس فتنے کی باتوں میں ہرگز مت آئیے گا یہ شخص کسی کا مخلص نہیں ہے یہ وہی شخص ہے جس کا باپ پاکستان بننے کے خلاف تھا اور ہماری بدنصیبی یہ رہی کہ پاکستان بننے کے بعد ایسے بہت سے ظالم پاکستان میں گھس کے بیٹھ گئے جن کے ماں باپ اور وہ خود پاکستان بننے کے خلاف رہا کرتے تھے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ واقعی میں اسرائیل کو بائیکارٹ کرنا چاہتے ہیں اور فضل الرحمان کی باتوں میں نہیں آنا چاہتے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس بارے میں ضرور بات کیجئے گا تو یہ میرا ویڈیو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا میرا نام شرجی علاوان آپ دیکھ رہے تھے میرا یوٹیوب چینل بہت شکریہ اسلام علیکم